آج کا تڑکا جو ہے وہ تیار کرنے اور ساتھ میں جو ہے اغوانی چکن دونوں ریسپیز جو ہیں بہت ہی مزیدار ہیں آہ لائٹ ہیں آہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ بدھ کا دین ہے آج ہمارے پاس اور آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر بلش شان عزیز صاحب جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر سب خیریت ٹھیک تھا آپ کی طویت کیسی ہے الحمدللہ بالکل خیر خیریت ہے اچھا مجھے ایک سوال آیا تھا کل میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں تو میں نے ان کو کہا کہ میں آج آپ ایک دن رک جائیں تو شان عزیز صاحب آئیں گے تو میں انہی سے آپ کو بتا دوں گا ان سے پوچھ کے بلکہ وہ خود ہی بتا دیں گے کہ کیا چیز استعمال کی تھی اور کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایکسرا بال کے لیے آپ نے فارمولا بتایا تھا تو تین چیزیں تھیں اس کے اندر تو وہ ذرا دوبارے سے ایک دفعہ دورات دیجئے گا دیکھیں جن لوگوں کو بھی ایکسرا بال ہو رہی ہوں ایک لینا ہے تخم کرتم تخم کرتم آپ نے لینا ہے پچاس گرام کست شیری پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام اس کو ملا کے باریک پاورڈر بنا لے اور جتنا اس میں لگانا ہو اتنا آپ نے اس پاورڈر کو نکالنا ہے اور پانی میں اس کا پیس بنا کے فالتو بالوں پر لیپ کر لیں رات کو لگائیں صبح دھولیں اس طریقے سے کچھ حرصہ یوز کریں انشاءاللہ یہ باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے ٹھیک تو کرتم کے بیچ کرتم کے بیچ کست شیری یہ دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام بس ٹھیک ہے تو جس خاتون نے مجھے کل کال کی تھی امید ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا چیز ہے ایکسرا بالوں کے لیے ٹھیک ہے تاکہ میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کر جاؤں تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کو ضرور پریگرام کے سٹارڈ میں ہی بتاؤں گا جی آج کا موضوع ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ جب یہ ڈرائی ویدر شروع ہوتا ہے نا بلکل ہو گیا تو بعض لوگوں کو اس قدر افیکٹ کرتا ہے کہ سر میں بھی خوشکی ایسے سے کرتے ہیں تو خوشکی گر رہی ہوتی ہے چہرے پہ بھی خوشکی آ رہی ہوتی ہے باڈی پہ بھی ہاتھوں پہ بھی تو بہت زیادہ خوشکی ڈرائنس ہو جاتی ہے تو آج اس کو کیور کرنے کا اور دوسرا ساتھ میں اسکن پھڑ جاتی ہے لائنے بن جاتی ہیں فیس پہ بھی ہاتھوں پہ بھی اس کے علاوہ ایڈیاں پھڑ جاتی ہیں تو آج اس کو بھی کیور کرنے کا بتائیں گے جو سب سے پہلی ریمیڈی میں بنا رہا ہوں وہ ڈرائنس یعنی خوشکی جو ہو رہی ہے اس میں ایچنگ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ اب موسم شروع ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ تو سردیاں شروع ہو چکی ہیں ابھی ہمارے کراچے میں اتنی سردی نہیں ہوئی تو اس لیے ہم آپ کو ڈیٹیلیں بتا رہے ہیں تو پلیز میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے اس لیے تمید بان رہا ہوں کہ پین اور کاغذ تیار رکھیں یا پھر اس کو آپ موبائل میں ریکارڈ کر لیں تو پلیز دونوں میں سے کوئی کام کر لیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ جو ہے لوگوں کوئی بتا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ بہت مہنگی میں کی کریمیں لگا کر بھی انسان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو جب یہ اتنی اچھی چیز آپ کو بتائی جاری تو پلیز اس کو نوٹ کر لیجئے گا خشکی کو ختم کرنے کے لیے چاہے وہ سر کے خشکی ہو فیس کی ہو باڈی کی ہو جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں یا خواتین ہوتے ہیں مرد حضرات کی جب شیو ہوتی ہے دھڑی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے یہ کمیلا پاورڈر ہے کمیلا پاورڈر یہ لینا ہے آپ نے ایک چاہ والا چمچ اور ایک چاہ والا چمچ یہ سابوت ہے گندہ کاملا سار یہ سابوت ہے اس کا اور یہ والا اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چاہ والا چمچ اس کا پیسٹ جو بنے گا وہ سرسوں کے تیل میں بنے گا سرسوں کے تیل میں اس کا نرم سا پیسٹ بنائیں گے زیادہ گھاڑا نہ ہو بلکل پتلا ہو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا لگے گا جیسے تیل کی طرح ہے یہ اور یہ آپ نے اپنے سر پہ باڈی پہ بورے جسم پہ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ اوپے پیر اوپے زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ منٹ لگائیں اس کے بعد آپ دھولیں آپ دیکھنا تقریباً سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈرائنس ختم ہو جائے گی خوشکی اسی ٹیم پہ دور ہو جائے گی اس کو کتنی دفعہ اپلائی کرنا چاہیے ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے کب کتنے دیر تک لگا گے رکھنا چاہیے پندرہ منٹ پندرہ منٹ لگانا ہے رات میں یا دن میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی ٹیم پہ لگا لیں اور اگر کوئی دن میں آپ کوئی موسٹرائزر یوز کرتے ہیں اس موسم میں ضرور ضرورت پڑتی ہے تو کسی بھی اچھی برانڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد لگانے کی ویسے ضرورت نہیں ہوگی جب خوشکی ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ کو جاؤ گا یعنی کہ آپ نے پندرہ منٹ کے لیے لگایا دن میں آپ چاہیں لگا لیں دوپیر میں لگا لیں صبح میں لگا لیں یا پھر رات میں لگا لیں ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر پورے جسم پہ لگایا ہے تو نہاں بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورے جسم کی جو لکیر بن جاتی ہے یہ سب دور ہو جائے گی خوشکی دور ہو جائے گی سر کی خارش ختم ہو جائے گی آپ کی اور سر پہ ایک پرت سی اتر رہی ہوتی ہے خوشکی کی یہ اس کو بھی دور کرے گی اور اس سے جس کی خوشکی کی وجہ سے جیسے بال گھر رہے ہوتے ہیں یا بالوں میں سے جڑ لگی ہوئی نکلتی ہے خوشکی کی یہ وہ چیز بھی دور کر دے گی کیونکہ یہ ہر قسم کی خوشکی کو ختم کرنے کے لیے بہتری ہی نہیں ہے اور بعض لوگوں کو پورے جسم میں ڈرائنس ہوتی ہے نہانے کے بعد ان کو سویاں چپتی ہیں بوڈی میں اور خوشکی اس قدر ہوتی ہے کہ لکیرے بن رہی ہوتی ہیں اس پہ تو جب آپ یہ استعمال کر کے پھر نائیں گے آپ تو آپ کو نہ سویاں چوبیں گی اور نہ آپ کو خوشک ہوتی ہوگی اس سے یہ ہاتھ پاؤں چہرہ باڈی سب پہ لگا سکتے ہیں آپ سر پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کا کوئی آفٹر فیکٹ نہیں ہے عام نورمل چیز ہے یہ یہ کسی بھی پنسار کی دکان پہ مل جائے گی یہ سرسوں کا تیل اگر سوٹ نہیں کرتا آپ ناریل کے تیل میں ملا لیں یا تل کے تیل میں ملا لیں کوئی حرج نہیں ہے میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ ناریل کے تیل میں یا تیل کے تیل میں بھی لگا جا سکتا ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کو نا سرسوں کا ت تیل سوٹ نہیں کرتا ہے تو ان کے لئے میں نے اسی لئے پوچھنا تھا اور انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس کو ناریل کے تیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تیل کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس تیل میں آپ اس کو بنا لیں ٹھیک ہے اس موسم میں یہ ہے کہ جب ڈرائنس ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو اس کی الرجی یوں فیل ہوتی ہے کہ ان کو چھیکے شروع ہو جاتے ہیں بلکل ہوتی ہیں چھیکے شروع ہوتی ہیں نات جلنے لگ جاتے ہیں اس لیکن نات کے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک پنساری کی دکان میں ملیں گے تخمیں ختمی تخمیں ختمی یہ بلک کلر کے چپٹے چپٹے سے بیج ہوتے ہیں یہ ایک چاہ والی چمچ اور منکہ ایک عزت اس کو سوا کا پانی میں ڈال کے جھوچ دے دیں کیوا بن گیا ایک ٹیم روزانہ پی ہیں ایک تو یہ اندرونی ڈرائنس کو ختم کرے گی دوسرا یہ جو چھیکیں بلغم گلہ خراب یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی اس لئے اچھا کچھ پرانے زمانے کی بات ہے یہ تو ہمارے گھر میں خ اندرونی خوشکی کے لئے بادام کا تیل ایک کپ نیم گرم دودھ میں دس پندرہ کترے بادام کا تیل ڈال کر رات کو پلا دیا جاتا تھا تک کہ اندر سے خوشکی ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہے کیا یہ صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے لیکن دس پندرہ کترے نہ اس کے دو کترے ڈالیں آپ کیونکہ بعض لوگوں کو لوز موشن کر دیں آپ دودھ میں دو کترے روغنے بادام شیری ڈال کر پینے سے پورے جسم کی ڈرائنس اندرونی طور پر دور ہو جائے زبردست تو ٹائم بریک کا ہو چکا ہے بریک پہ چلنا ہے واپس آتے ہیں اور اب آپ کے جو ایڈیاں و ایڈیاں بہت زیادہ پھڑ جاتی ہیں اس کے بارے بات کریں گے چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں آج کا تڑکا کی کہ اتنی پھڑ جاتی ہے اس میں سے پون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے سردی سردی شروع ہوتی ہے فوری طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرائنس بہت زیادہ ہونا شروع جاتی ہے تو ایک تو پورے جسم کے لئے جو چیز بتائیے اس کو ہم ریپیٹ کرتے تھے جی جی جل لوگوں کو بھی خوشکی یعنی چاہے وہ سر پہ خوشکی ہو رہی ہے پرس سے نکل رہی ہے ایچنگ خارش ہو رہی ہے یہاں فیس پہ خوشکی آ رہی ہے پورے جسم پہ آ رہ ہوں اور سویاں چھپتی ہوں ساتھ میں تو اس کو ختم کرنا اور ڈرائنس کو ختم کرنا انہیں خوشکی کو ختم کرنے کے لئے کمیلا ایک چاہ والا چمچ گندہ کاملہ سار ایک چاہ والا چمچ اس کو سرسوں کے تیل میں ملا کے ہم نے اس طریقے سے نرم سا پیس بنا لیا گندہ کاملہ سار ایک چمچ گندہ کاملہ سار ایک چمچ کمیلا پاورڈر ایک چمچ اور باقی سرسوں کا تیل ہاں ملا کے اگر سرسوں کا تیل سوٹ نہیں کرتا گلدہ بھی بتا دیں ہاں یہ ناریل کا تیل یا تل کا تیل وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس طرح نرم سا بنائیں گے آپ اور اسے آپ اپنے چیرے پہ پوری باڈی پہ سر پہ سر پہ آپ جنگی خوشکی ٹپک رہی ہوتی ہے گر رہی ہوتی ہے خوشکی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پرد بن جاتا ہے سر کے اوپر ان سب کے لیے یہ ہے اور پندرہ منٹ کے تک لگانا ہے اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے یا نہا لینا ہے پورے اگر جسم پہ آپ نے لگایا ہے بھائی جی آسد کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو سر سے جیسے خوشکی گر رہی ہوتی ہے ان کے لیے بھی اور سر پہ جو پرد بن جاتی ہے خوشکی کی اس کے لیے بھی یہ بہت کار آمد ہے ٹھیک ہے یہ روزانہ نہانے سے پہلے لگائیں گے نہانے سے پہلے لگائیں گے پندرہ منٹ کم از کم پندرہ منٹ سے لے آدھا گھنٹے کے درمیان اس کو آپ کر لیں تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور ہے جی گل ضرور ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو خوشکی کی وجہ سے یا ڈرائنس کی وجہ سے یا سردیوں میں یوں گال پھڑ جاتے ہیں ہاتھ پھڑ جاتے ہیں ایڈیاں پھڑ جاتے ہیں ایسے کریکس ہو رہے ہوتے ہیں اور پاؤں اس کا کلر بھی عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں درد بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے دونوں ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی ریمیڈی ہم بنا رہے ہیں کہ یہ چیز اس میں کیور ہو جائے گی یہ کسی بھی ایج کے لوگ سب اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے لینا ہے یہ موم دیسی ہے یہ شہد کے چھتے میں ہوتا ہے یہ موم شہد کا چھتہ لے لیں جس کا شہد نکل جکا ہو سمپلبل کو سادھی سی بات ہے یا اس کو ہم شہد کا موم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دو نام آپ کو میں نے بتا دیئے شہد کا چھتہ جس کا موم جس کے شہد نکالنے کے بعد جو چھتہ بچتا ہے اس کو ہم شہد کا موم کہتے ہیں اس میں شہد کی چھتے میں موم ہوتا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور زہتون کا تیل اس میں آپ ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو چمچ کے برابر جیسے پچاس گرام آپ نے لے لیا نا تو اس میں ایک دو چمچ جوے زہتون کا تیل ڈالیں گے اور گلیسرین لیں گے آپ وائٹ فالا گلیسرین یہ بھی تقریباً ایک سے دو چمچ کے برابر ڈال کے اس کا نرم سا آپ لوشن ٹیپ کا بنا لیں گے کریم ٹیپ کی بن جائے گی یہ ٹھیک ہے اور اس طرح مکس کر کے آپ اسے رکھ لیں آپ تھوڑا سا اگر چائے تو گرم بھی کر لیں اس کو گرم کر سکتے گرم کریں گے تو موم بلکل پانی کی طرح پھکل جائے گا اور مکس ہو جائے گا سب کچھ آپس میں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ بنے گا آپ نے اور اسے آپ نے ہاتھوں پہ چہرے پہ کہیں پہ بھی اور اس کے علاوہ پیروں میں پیروں پہ ایڈیاں پھڑ جاتی ہیں آپ اس پر لیپ کرنے اوپر سوکس پہن لیں ہمارے پاس کالر ہیں میسیس خالد لاہور سے اسلام علیکم میسیس خالد والیکم اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا شروع بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی میسیس خالد حکیم صاحب سے جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میری گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے اور پچھے بہت کچھے ہیں جیسے گھٹنوں کے اوپر بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے گھٹنوں کے اوپر گھٹنوں میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں جی نہیں بیٹھا جاتا میں کلچی پہ پڑتی ہیں اہاں ٹھیک ہے میری بہن عمر کتنی ہے 45 45 شوگر یا بلیڈ پیشر تو نہیں آپ کو بلیڈ پیشر کبھی کبھی ہوتا بچے اتنا نہیں ہوتا اور وزن جی اسنا ویٹھ تو ہے ویٹھ ہے کتنا ہے نائنٹی اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے پانچ فٹ کچھ انچ جی پانچ فٹ کے قریب بہت تین آج اس لیے پانچ فٹ تین اچھا زیادہ ہے پھر بھی بہت تین انچ میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا ایک نقصہ یہ آتھرائیٹس پین ہوتا ہے جو گھٹنوں پہ یہ ضرد ہوتا ہے تو پھر بیٹھا نہیں جاتا اٹھتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں زور لگا کے اٹھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑھتی ہے اپنے آپ کو گسیڑ گسیڑ کے چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات گھٹنا سوج رہوتا ہے کبھی نارمل ہوتا ہے اس میں آوازیں آتی ہیں کڑکڑ کی تو اس کو کیور کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ازگن ناغوری ازگن ناغوری آپ لے لیں پچاس گرام سفید مسلی پچاس گرام کالا گوند پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام میں نقصہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ازگن ناغوری پچاس گرام کالا گوند پچاس گرام سفید مسلی پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام اس کو ملا کے باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہوالی چمچ صبح ایک چاہوالی چمچ شاہ میں کب دودھ یا پانی سے اور یہ کنٹینیو آپ نے کچھ دن یوز کرنا ہے درد میں تکلیف میں آپ کے پانچ دن میں کافی آرام آ جائے گا لیکن اس کو روکنا نہیں جب مکمل ٹھیک ہو جائے پھر آپ روک دیں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے آپ بعد میں لے لیں کوئی حرج نہیں ایک گھنڈے پہلے ایک گھنڈے بعد دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور پلیز ایک بات ریکویسٹ ہے میری آپ سے میں خود بھی عمل نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں ویٹ آپ کا کم ہوگا تو آٹومیٹک یہ درد آپ کا ختم ہو جائے گا میں گارنٹیڈ لکھ کے دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے جب میرا ویٹ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہو رہی دی گھٹنے میں جیسے میں نے تھوڑا سا ڈائٹ کیا وزن کم کیا اپنا تو فوری طور پر جو نا ویٹ کم ہونے سے گھٹنوں پہ زور کم پڑا ٹھیک ہے پوری باڈی کا زور گھٹنوں پہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے بس یہ بات سب لوگ یاد کر لیں ہمارے پاس کولر ہیں میرپور خاص سے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں سازمہ بات کر لیوں میرپور خاص سے کیسی ہیں آپ خیریصے ہیں جی اللہ کا شکر مجھے اس نے نظری سے پوچھنا تھا اپنے بھائی کے لیے جی پوچھے جی انہیں میرے بھائی کی ایج ہے بیس بائیس سال ایج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں نا الوپیشو ہو چکا ہے پہلے انہیں ہوا تھا ڈاڑی میں اچھا ٹھیک ہے وہ بڑھتے بڑھتے پوچھو پہ ہو گیا اب سر میں آئی برو میں پلکھوں میں لب ہر جگہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کافتری راز بھی کروایا ہے لیکن دو تین سال ہو گئے وہ مطلب صرف بڑھ رہا ہے رک نہیں رہا رک جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک بیس میں ایسا ہوا کہ ایک دفعوں میں ڈاکٹر سے علاج کروایا تو ان کے بال آگئے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو جب علاج بتایا جائے گا اس کو اگر آپ نے مستقل مزاجی سے کیا اس میں گیپ نہیں دیا تو انشاءاللہ یہ کام یہ مسئلہ رک جائے گا ٹھیک ہے ٹی وی کی طرف چلیں بتاتے ہیں آپ کو دیکھو بیٹا آپ نے لینا ہے انڈے کی کچھ زردی انڈے کی کچھ زردی میں آدھا چائے والا چمچ سرما ملا لیں جو آنکھوں میں لگاتے ہیں اور ایک چمچ پیاس کا پانی اس کو مک کر لیں اور یہ سر پہ آئی بروز پہ دھاڑی پہ سب پہ لگا لیں آپ آدھا گھنٹہ روز آنا لگانا ہے اور اس کے بعد دھولنا ہے یہ دو مہینے کرنا ہے یہ بکٹیریا ہے یہ مر جائے گا انشاءاللہ واپس بالانے شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے انڈے کی زردی لیں چاہے وہ دیسی ہو یا فارمی ہو کوئی مسکر ہے میں بچے مشورہ دوں گا دیسی انڈے کی زردی لے لیں ٹھیک ہے اور اس میں آدھا چمچ آدھا چمچ سرما اچھی کمپنی کا جو اتر وغیرہ بیشتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اتر والیوں کے پاس بھی مل جاتا ہے کھلا ہوا سرما ملتا ہے آدھا چمچ وہ ڈال لیں اور پیاس کو کچل کر اس کا پانی نکال لیں ایک چاہے گا ایک چمچ ایک چمچ کھانے کا وہ ڈال کے تینوں چیزوں کو مکس کر لیں مکس کر کے جہاں جہاں متاثرہ جگہ ہے وہاں پر لگائیں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ روزانہ مہینے دیڑھ مہینے میں یہ بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا بہت شکریہ سر آپ آئے اور بہت ہی کارمت معلومات جو انہا لوگوں کو ملی ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ضرور ضرور انشاءاللہ آچھا آپ کے کافی فینس میں وہ آپ کو سلام دے میں پھول جاتا ہوں لیکن مجھے تو نام یاد نہیں رہتے ہیں تقریبا لوگ آپ ہی کا پوچھتے ہیں مجھ سے تو آپ کا سلام کا جواب بھی دیں اور شکریہ بھی گیں بہت شکریہ آپ کی سلام کا جواب بھی ہے والکم اسلام اور انشاءاللہ چھوٹے سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں آج کا تڑکا آج کا تڑکا ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپی تیار ہونے جاری ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے اگوانی چکن اور اگوانی چکن چک پیس بالز ٹھیک ہے اگوانی چک پیس بول اور اگوانی چکن دونوں چیزیں تیار کر رہے ہیں اور بہت ہی سادہ سمپل کھانا ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے چک پیس یعنی کہ جو چنے ہوتے ہیں کابلی چنے وہ استعمال ہو گئے اس کے اندر اور اس کو کیسے بنانا ہے آئیے سب سے پہلے ہم نے ایک چوپر لے لینا ہے اور چوپر کے اندر جو ہے نا چنے بولڈ کیے ہوئے ہیں جو ہم ایٹ کریں گے اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ہی ایٹ کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں میں اس میں ڈالنا ہوں اس لئے کہ اگوانی سٹائل کا ہے تو بہت لائٹ ہوتا ہے چنے لے لیے دائی سو گرام کے قریب ٹھیک ہے اور دائی سو گرام کے قریب ہم نے ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پیپرکا اگر آپ کے پاس ہو تو پیپرکا استعمال کریں گے یا پھر تھوڑی سوی لال مرچ ایک چٹکی ڈالچینی کا پاوڈر آدھا جائے گا چم مچ اس سے سارا فلیور چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گا پودینی کے پتے ٹھیک ہے یہ تقریبا آدھی گڑی کے قریب پودینی کے پتے موجود ہیں میں رپس اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بریٹ کرم اٹس سمار کریں گے تاکہ جو پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا خشک ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے سے میس کریں ایک بات بتا دوں کہ اسے آپ نے چمچے کی مدد سے تھوڑا سا مکس کر لیے اوپر نیچے کر لیے ٹھیک ہے تاکہ ہر چیز آپس میں بلکل مکس ہو جائے ٹھیک ہے بہت اچھے بنتے ہیں یہ آپ ہمیشہ کی طرح میں جیسے بتاتا ہوں کہ گھر میں چھوٹی موٹی پارٹی ہو رہی ہے بچوں کو لنچ باکس میں ڈال کے دینا ہو تو اس ٹھیک کی چیز ہلکی ہے بلکل لائٹ ہے کوئی اس میں بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں ہیں اور بچے اور بڑے اور بزرگ خاص طور پر وہ بڑا انجوائے کریں گے مرچ مسالے میں مرچ مسالے میں ہمیشہ کی طرح گھر میں دفع بے جس ڈال کا 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 موسیقی 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 اور درمیانی آج پر ہم نے اس کو اپنا پکانے ٹھیک ہے تو فرائی کرنا ہے گول بول بنا لینا ہے اس کے ہلکا سا آئل اپنے ہاتھ پہ لگا لیں اور اسے آپ مکس کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں آئل ایک پیالے میں ہمارے پاس کولر ہے شاہدہ پروین جنگز ہے سلام علیکم شاہدہ بھائی گولزار کیا حال ہے بلکہ ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ سنائے کیسی ہیں ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں بھائی میری بہو ہے اس کی بغل میں نا وہ کچرالی تھی نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ نا دعائیاں بھی لے رہے ہیں پہ داکٹروں سے چیک کروایا وہ کہتے ہیں آپریشن ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کام کروایا ہے تو میں نے کہا بھائی گولزار سے پوچھ لیں وہ دعائی بتا دے لگانے کے لیے کھانے کے لیے دوائی ہوگی جو ابھی بتا دیں ٹھیک ہے تو آپ ٹی وی کی طرف چلے میں بتا دوں ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے دو جڑی بوٹیاں ایک ہے دھماسہ بوٹی پچاس گرام دھماسہ بوٹی لے لیں اور پچاس گرام جو ہے آپ نے لینا ہے بن کھوڑ بن کھوڑ پچاس گرام اور دھماسہ بوٹی پچاس گرام یہ دونوں کو لے کر اور اس کو پنساری کی دکان سے خود نہیں پیسیں گے صاف کروا کے پنساری کی دکان سے اس کا پورڈر بنوا لینا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک چائے کا چمچ آدھا کپ دہی میں ملا کر آدھا کپ دہی میں ملا کر ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد لینا ہے اور آدھا کپ دہی میں ایک چمچا ملا کر رات کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد لینا ہے تین مہینے تک اس کو استعمال کرنا ہے لیکن انشاءاللہ دس پندرہ دن میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اگر یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے تین مہینے میں تو ٹھیک ہے نہیں ختم ہوتا ہے تقریباً اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کو اور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یعنی کہ تین مہینے کے بجائے چار مہینے بھی کر سکتے ہیں پانچ مہینے چھ مہینے بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ زدی چھ مہینے 95% بالو پہ سلوٹے پڑ گئی ہیں بالو پہ نہیں بالو پہ سلوٹے پڑ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ عنہ سے دیکھ رہے ہیں اوپر والی زندh کا پانے ختم ہو جائے لوشن بھی دیئے لگانے کے لیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے ایلو ویرا جل تازہ یعنی کہ جو ایلو ویرا جل ہوتا ہے تازہ اس کی ڈنڈیا لینی ہے اس کا گودہ نکال لینا ہے ایک کپ کے قریب ایلو ویرا جل کا گودہ آپ نے نکال لیا اور اس کے اندر دو کیپسول ویٹامین ای کے جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دبا کر نکال لیں اس کو کاٹ کر اس میں ڈال لیں اور اس کو مکس کر لیں آپس میں اور رات کو پورے بازو پہ لگائیں اور صبح اس کو دھولیں رات کو لگائیں صبح دھولیں انشاءاللہ دس پندرہ دن میں فرق محسوس ہوگا لیکن مہینے دیڑھ مہینے جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا جب تک آپ اس کو لگاتے رہیں کوئی نقصان نہیں ہے جن کے بھی بازو میں یا چہرے پہ سلوٹے پڑھ رہی ہیں ان کے لیے یہ بہترین علاج بھی ہے ایلویرا جل لیا آپ نے لینے کے بعد اس کو چلکے میں سے اندر سے گودہ نکال لیا ایک کپ اور اس میں دو کیپسول ویٹامین ای کے ڈال دیئے کٹ کے اور اس کا آئل ہوتا ہے ویٹامین ای کا وہ آپ نے اس میں ڈالا مکس کیا اچھی طرح سے اور اس کو آپ نے رکھ لیا فریچ کے اندر رات کو لگایا صبح دھولیا ایک کپ سے زیادہ نہیں بنائیں گے اور جب ختم ہو جائے پھر دوبارہ سے بنا لیں گے اچھا یہاں پر ہمارے پاس آئل گرم ہو گیا اس کا اس طرح سے ہم گول سا بول بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹی وی پہ دکھا دیتا ہوں میں یہ اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹا سا بریک پھر واپس آتا افغانی چک پیس بول اجزہ کابولی چنے بوائل ایک کپ چکن کیمہ تین سو گرام پیاز ایک ادد لال میریچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ دار چینی کٹی ہوئی ایک چوتائی کھانے کا چمچ پودینہ چاپٹ آدھا کپ بریٹ کرمز دو سے تین کھانے کے چمچے تیل فرائی کے لیے نمک ہس بیزائی کا سلاک پتہ گارنیشنگ کے لیے ٹماتر گارنیشنگ کے لیے ترکیب ایک چاپر میں تمام اجزہ ڈالیں اور پیس کی طرح بنا لیں اب اس کے بولز بنا لیں ایک پان میں اوئل گرم کریں اور اس میں تمام بولز کو ڈیپ فرائی کر لیں اور ایک ڈش میں نکال لیں سلاک پتہ اور ٹماتروں سے گارنیشنگ کریں اور سرف کریں آج کا تڑکہ آج کا تڑکہ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے چک پیس میٹ بالز جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہے اغوانی سٹائل چک پیس میٹ بالز اور یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس کو آپ لنچ میں باکس میں اور ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اسے آپ کیچپ کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے بہترین ریسپی ہے اور مجھے امید کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب میں اچھا ہیلڈی بھی ہے اس لئے کہ ظاہر بات ہے اس کے اندر چک پیس موجود ہے جس کو ہم قابلی چنے کہتے ہیں تو قابلی چنے آپ کو پتا ہے ویسے ہی ہیلڈ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں اغوانی سٹائل کا جو ہے چکن تیار کرنے جا رہا ہوں بہت سمپل لیکن بہت مزیدار سمپل ہوتا ہے اس میں کوئی خاص ایسی چیزیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں جو آپ کو کہیں مل نہیں رہی ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم اس میں کیا ایسی چیزیں تلاش کریں جو اس میں ڈالنا ہے تو سمپل ہوتا ہے سمپل کھانے ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے بچے بڑے بزرگ سب لوگ جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس کچھ پیسز تیار ہو گئے ہیں تو اس کو میں نکالنا ہوں اور کچھ پیسز کو جو ہے میں دوبار سے پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے میں نے اور جو پیسز تیار ہو رہے ہیں اسے ہم یہاں اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہترین سی چیز ہے اس کو آپ کوفتے کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں گریوی بنایا اس کے اندر آپ نے ڈال دیا تو یہ آپ کے حانے کے بہت سارے ملٹی اس میں کام کرے گا ٹھیک ہے چنے ہیں تو چنے جو ہوتے ہیں ویسی طاقتور ہوتے ہیں اور سہد کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں ہمارے پاس کولن ہے اسمہ کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم گزارو بھئی گزارو بھائی کیسے ہیں دینے آپ جی الحمدللہ آپ کو بہترین دیکھتی ہوں بہترین کے لیے مسئلہ تھا وہ پوچھنا تھا پوچھے سال سال کا میرا بیٹا ہے اور مدر سے جاتے ہیں وہ نا ان کے نا کچھ دنوں سے نا فر میں بہت درد ہے درد وہ مدرد ہے صاحب نے سر میں درد سر میں درد ٹھیک ہے یہ ہر روز ہو رہا ہے جی ابھی ہم نے کوئی جنس نے ڈاکٹرز کو دکھائے تو انہوں نے آئی ٹیسٹ کروائی تو ڈاکٹرین کا آئی ٹیٹ بھی کے تشمہ لگایا پھر وہ ابھی تشمہ ان کے لگا جے سر میں درد ہو رہا ہے پھر میں نے بادام مصری وہ پسکے پکھڑا ہی اور درد کچھ شبنا بھی دامام بھی کرا تو وہ آج کم تو درد کچھ صحیح ہے لیکن کل آئی تھی نا بہت دن کے بعد کل درد ہوئے ان کے دوبارہ سر میں دوبارہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹی وی کی طرف چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ان کے لیے جو چیزیں سہد کے لیے بھی ضروری ہیں آئی سائٹ کے لیے بھی ٹھیک ہے اور جو دماغی امراض ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ انشاءاللہ بنا کر بچے کو دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے سو گرام بادام ٹھیک ہے سو گرام بادام سو گرام چار مغز سو گرام بادام سو گرام چار مغز پچاس گرام سوف پچاس گرام دھنیا مغز مغز دھنیا مغز دھنیا یلو یلو کلر کا دال جیسا ہوتا ہے پچاس گرام دھنیا مغز پچاس گرام سوف سو گرام بادام سو گرام چار مغز اور پچاس گرام اس میں آپ نے ڈالنا ہے خش خش یہ پانچ چیزیں ملا کر اس کو پورڈر بنا لیں اس میں اگر چاہیں تو مٹھاس کے لیے کوزہ مصری اس کا نام ہے کوزہ مصری یہ آپ اس میں سو گرام ایڈ کر سکتے ہیں بچہ ہے تو اس کے لیے کوزہ مصری جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور یہ بنا کر ریسپی کو اور اسے آپ دن میں دو ٹائم دودھ کے ساتھ اگر دیں صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانے کے گھنٹے کے بعد تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں جو ویکنے سے وہ بھی ختم ہوگی سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا نیند بھی اچھی آئے گی اور ریلیکس جانا وہ ہو جائے گا بچہ اس لیے کہ بعض وقت بچوں میں بھی ٹینشن اور ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایزی نہ لیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ پانچ چیزوں کا ایک مرقب بنا کر بچے کو ضرور کھلائیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس رسیپی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اگوانی سٹائل میٹ بالز ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر ہیں خالد ہیں لاہور سے سلام علیکم خالد جی بالکو ٹھیک ٹھیک الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں اور خریجت ہے سر جی الحمدللہ جی یہ گھر والوں کو نا تقریباً تین چار سال سے جو نا وہ موہ میں نا الرجی ہے کس کو گھر والوں کو گھر سب کے سب کو نہیں نہیں وائف کو وائف کو ٹھیک گھر والی ہوتی ہیں جی وہ چار سال سے نا اس کو نا موہ میں الرجی ہے اس کا موہ جو نا اندر سے سرک ہو جاتا ہے اس سے نا کوئی چیز نہ کھائی پین جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کوئی ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو دکھایا میں آرمی پرسن ہوں ٹی ام اچھے بہت دعائیں لیے لیکن مسئلہ آ رہا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا یہ مجھے چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ الرجی ہے ہاں الرجی انہوں نے بتایا کس چیز سے الرجی ہے یا صرف الرجی ہے یہ اندر یہ موہ کے اندر یہ اور کہیں موہ کے اندر ہے ہاں اندر سے لال سرخ ہو جاتا ہے اور جو ہے نا کوئی چیز تھائی ٹی نہیں آتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے دھماسا بوٹی یہ آپ لے لیں سو گرام پنساری کی دکان سے اس کو موٹا موٹا کوٹوا لیں اس کا ایک چاہ کا چھمت سوا کا پانی میں ڈال لیں اور اس کا بوائلڈ کر کے اس کو ایک کپ کر لیں صبح ناشٹے کے ایک گھنٹے بعد ایک کپ تھنڈا کر کے پینا ہے تھنڈا مطلب یہ کہ فریج میں رکھ کے تھنڈا نہیں کرنا نارمل روم ٹیمپریچر پہ کرنے کے بعد ایک کپ ناشٹے کے گھنٹے بعد ایک کپ رات کھانے کے گھنٹے بعد ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا کان فلاور ہوتا ہے جو ہم کھانے وہاں میں ڈالتے ہیں اس کو انگلی پر تھوڑا تو انگلی گھیلہ کر کے کان فلاور کو لگا لیں انگلی پہ اور اس کو پورے مو کے اندر جہاں جہاں پر یہ پکا ہوا ہے وہاں لگا کر دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں نگلنا نہیں ہے اس کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد نگلنا چاہے نگل لیں تھوکنا چاہے تھوک دیں پانی پینا چاہے پانی پی لیں لیکن کم از کم تین سے چار منٹ پانچ منٹ تک اس کو لگے رہنے دیں مو میں اگر پانی مو سے باہر آتا ہے تو آنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ کرنا شروع کریں کچھ عرصے میں یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو میں نے چیز بتائی ہے اس کو ضرور دھماسہ بوٹی کا کیوا بنا کر لازمی پیئیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس پیاز ہلکی سے سوفٹ ہو گئی ہے اس میں میں ڈال لہوں لسن کے جوے اور سلائس کیے وے ٹھیک ہے یہ ہم ایٹ کریں گے اس میں سلائس کیے وے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا چکن ٹھیک ہے ہڈی والا چکن لے لیں یا بونلس چکن لے لیں دونوں میں اس کو کوئی بھی لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ اس میں ایٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا دہی تقریبا ایک کپ کے قریب دہی چلا جائے گا کالی مرچ صرف ڈل رہی ہے اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ اور تھوڑا نمک ڈل رہا ہے لیمو کا رس بھی ڈلے گا اس کے اندر لیکن وہ آخر میں ڈلے گا جب یہ پک چکا ہوگا یہ بالکل سادہ سا کھانا بنے گا اب اسے آپ جب یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد اس کو ڈرائی کرنے کے بعد اگر آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پانی ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں اگر بھونا بھونا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بعد میں آخر میں بھون کر اس کے بعد اس میں تھوڑا لیمو کا رس ڈال دیا آپ نے مکس کیا اور سف کر دیا لیمو کا رس جو ہے وہ اس کا فلیور اس کی خوشبو اس وقت زیادہ اچھی آتی ہے جب ہم اس کو کھانے کے لاسٹ میں اینڈ میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی ریسیپی کے اندر اور ایک تو فلیور آتا ہے اس کا خوشبو آتی ہے دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو کھٹاس ہوتی ہے وہ بھی باقی رہتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ہم پہلے ڈالنے تو اس میں کھٹاس ختم ہو جاتی ہے اور لیمو کی جو خوشبو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اگر آپ اس طرح سے کر کے رکھیں گے تو آپ کی ریسیپی زیادہ اچھی جو ہے وہ تیار ہوگی تو یہ ریسیپی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو اس کو آپ کس کس چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ رائس کے ساتھ زیادہ تر لوگ اس سے جو ہے نان وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں اچھا بھونا ہوا لائٹ سا کھانا ہوتا ہے یہ اور کھایا جاتا ہے بہت زیادہ اس لیے کہ لائٹ ہوتا ہے مرس مسالے ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر تو یہ بلکل لائٹ ہوگا تو یہ آپ سے زیادہ کھایا جائے گا ٹھیک ہے تو جو لوگ شوقین ہے کھانے پینے ان کے لئے تو یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ڈش ہے آخر میں آپ چاہیں تو اس میں ایک پاسلے آپ کو ملتا ہے مارکٹ کے اندر وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر پاکستان میں پاسلے آپ کو نہیں مل رہا تو آپ حرہ دنیا سے گانش کر سکتے ہیں یا پھر پودینہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بہت اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے پودینے سے بھی گانش کر سکتے ہیں چھوٹا تا بریک اور پھر واپس کر سکتے ہیں افغانی چکن اقزہ چکن بونلس پریسٹ آدھا کلو لیسن بیس جوے پیاس ایک ادد دہی ایک کپ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس تین کھانے کے چمچ اوئل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک خس پسائے کا ترکیب ایک پین میں اوئل ڈالیں اور اس میں پیاس شامل کر کے دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیں تین لیسن کے جووں کے علاوہ باقی تمام جووں کے سلائسز کر لیں اور پین میں ڈال دیں ساتھ ہی چکن بھی شامل کر لیں اب اسے اچھی طرح بھون لیں اب دہی میں کالی میرچ نمک لیمو کا رس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور پکائیں جب چکن گل جائے اور خوشک ہو جائے تو بچے ہوئے گالے کے سلائسز سے تڑکہ لگائیں اور سرف کریں افغانی چکن تیار ہے آج کا تڑکہ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزدار ریسپیز تیار ہو چکی ہیں اور آج ہم نے آپ کے لیے اغوانی سٹائل کی ریسپیز بنائی اغوانی چک پیس بال بنایا ہے اور اغوانی سٹائل چکن جو ہے وہ تیار کیے دونوں ریسپیز آپ کے سامنے موجود ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو چکن کا ہے بلکل لائٹ کلر ہے یہ آپ کو ہیوی بھی نہیں لگے گا نان کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو رائس پسند ہے تو رائس کے ساتھ سادے رائس ہونے چاہیے سمپل سادے والے رائس جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں اور چک پیس میٹ بال جو ہیں اس کو آپ کسی بھی چکنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جو بھی ہے ویسے سادہ بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی بزدار ہوتا ہے تو دونوں ریسپیز امید ہے آج کی آپ کو پسند آئے گی آج کی انفرمیشن جو تھی وہ بہت ابردستی شاہر رجی صاحب نے آپ کو بتائی اور مجھے امید ہے کہ ہم نے جو بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ اب سردیاں بھی شروع ہونے والی ہیں اور سردی سے پہلے سردی کے انتظامات جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوں گی اپنے پاس اگر نہیں کیا ہے تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہمارا شو جو ہے وہ آج رات ایک بج ریپیٹ ہوتا ہے کل صبح دس بج ریپیٹ ہوگا یعنی کہ دو ٹائم ہیں جو ریپیٹ ہونے کے تو دونوں ٹائم میں سے کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ تک جاکتے ہیں تو رات والا شو دیکھ لیں ایک بجے والا اور اگر صبح جلدی اٹھتے ہیں تو صبح دس بجے والا شو ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں انسان سمجھ لیتا ہے لیکن میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ چیزوں کو بار بار دیکھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اور زیادہ پرفیکشن آ جاتی ہے کھانے بنانے میں یا چیزیں ہیں آئیڈیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چکن اور چکن اپنا کیا نام ہے چنوں کو ملا کر بال بنایا ہے تو ہم بیو کو ملا کر بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور مسالے ہم نے تو اس میں لائٹ ڈالے اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ اگوانی سٹائل کا کھانا ہے تو اس کے اندر آپ چاہیں تو اپنی ریسپی میں تھوڑے سے مسالے بڑھا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے سابس اس کو جو ہے چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ریسپی اور امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اچھے چھی معلومات آپ تک دیتے رہیں اور آگے بھی سردیوں سے جو ریلیٹیڈ مسلے مسائل نے اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے نا پروگرام ضرور کریں گے یہ تھی آج کی ریسپی امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک الیجادت اللہ حافظ بابائے آج کا تڑکہ